بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا الیونت کلاس یعنی فرسٹیر کلاس ایجوگیشن گیس پیپر اب یہ گیس پیپر انتہائی امپورٹنڈ کوئسن پر مشتمل ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایم سی کیوز ایم سی کیوز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا رہا تھا وہ لائٹ کلوز ہونے کی وجہ سے ایم سی کیوز پر انصر یہ نہیں لکھے ہوئے تھے جس طرح یہاں پر ٹک مارک دیا ہو گھر کے سامنے یہاں تعلیم پر ٹک مارک دیا ہوا ہے اس سے پہلے وہ ٹک مارک نہیں تھے اب میں آپ لوگوں کو ٹک مارک کے ساتھ دے رہا ہوں یہ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف میں دوں گا تاکہ آپ ایجیلی ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پڑھ سکیں بجائے اس کے کہ میں اس کو کاپی کرتا اور آپ کے سامنے اس طرح ہستہ ہستہ چلاتا اور آپ آرام سے پڑھتے ٹک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکسس سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہماری آئی سائیڈ بھی ویک ہے ٹک ہے نظر کمزور ہے بجائے اس کے میں اس طرح کروں میں آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف میں دے دوں گا جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی کئی گیس پیپر آپ کو دیئے ہیں اور پی ڈی ایف میں ہی دیئے ہیں ٹک ہے جو میرے چینل کو اس چینل کو سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا انہیں سارے گیس پیپر پی ڈی ایف میں ملیں گے اسی طرح یہ بھی آپ کو پی ڈی ایف میں ہی ملیں گے ٹک ہے انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو پی ڈی ایف بھی دے دیتا ہوں اب یہ ایم سی کیوز ہیں انتہائی امپورٹنٹ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں سٹوڈنٹ جو چار سے پانچ سال بار بار ریپیٹ ہوتے بورڈ میں آئے ہیں جو پریویس بورڈ میں بار بار آئے ہوتے ہیں یہ وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ یہاں پر ٹو ففٹی ہیں یعنی کہ اڈھائی سو ایم سی کیوز ہیں آپ ایک گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں ٹک ہے آپ لوگوں بتا دوں ٹک ہے یہ گھنٹے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر آدمی سے کور کر سکتا ہے ڈھائی سو ایم سی کی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے آپ نے صرف پڑھنے ہیں ٹک ہے آپ نے یاد تو آرڈ کیے ہوں گے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹک ہے آپ ایک بات پڑھ ہی لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اب اس کے بعد اب مارے پاس شورٹ کوئیسٹن ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر ون شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا ٹک ہے یہاں سے چھوئیسٹن شروع ہا جاتے ہیں ہمارے پاس ٹک ہے فیفٹیوimmان فیفلٹیٹو یہ اس طرح سے ہیں پورٹیپائی فورٹیسکس ٹک ہے پورٹیسیون ٹک MILars اس طرح سے یہ ہمارے پاس چھوٹ کویسٹن ہیں ٹک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہitation لوگ نمگ لوگ question question نمبر ون سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر ففٹین question یہ انتہہی important اگر آپ انہیں ایک بار یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ انہی میں سے آپ کا پیپر بھی آ جائے گا آپ پیپر کے بعد مجھے کمہ لازمی کرنا کہ آپ کا پیپر کتنے پرسنٹ آیا ہے کیونکہ بورڈ بورڈ کا بھی حساب ہوتا ہے اب آجاتے ہیں آپ کو یہ پی ڈی اے میں کس طرح سے ملیں گے آپ نے آجاتے ہیں اپنے بروزر میں جس طرح میرے پاس ایک بروزر ہے چیکہ فائر فوکس ہے آپ کے پاس کوئی حسابی ہے وہ اس میں آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اس طرح سے ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک بار ٹائپ کر کے بتا دیتا ہوں ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری جیسے آپ لوگ سرچ کریں گے ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری لکھ کر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لکھنا کوئی سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنے ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری یہ دیکھیں اس طرح لکھ کر آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے میں سرچ کرتا ہوں میرے پاس دیکھیں ٹو پر یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ویلکم اکیڈمی اس پر لکھا ہوئے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو رہا ہے امید ہے آپ لوگ کے پاس بھی اس طرح سے اپن ہو رہا ہوں کہاں اب جو لیپٹوپ اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں ان کے پاس یہ والے اپشن ہی تنے سارے آ رہے ہوں گے موبیل یوز کرتے ہیں ان کے پاس تھوڑے اپشن آ رہے ہوں گے انہیں میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے انہوں نے اس کو یوز کرنا ہے تھرڈ اپشن پر کلک کرنا جہاں لیکچرز لکھا ہوا اس کے بعد پرسٹ اپشن دیکھیں ہوم سیکنڈ امیگا مینیو تھرڈ لیکچرز لیکچرز پر کلک کرنا اس کے بعد گیس پیپر پر آپ نے جیسی کرسر لے کر آنا یہ تیر کا انشان تو آپ کے پاس سامنے آ جائے گا لیونت کلاس ٹھیک اس پر کلک کر دینا جو موبیل یوز کرتے ہیں ان کے ہاں فیس کچھ اس طرح سے اپن ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کے ہاں تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے تھی ڈوٹس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے فرسٹ اپشن ہوم ہے سیکنڈ میگا مینیو ہے دھرڈ ہے ہمارے پاس لیکچرز لیکچرز پر کلک کرنا ہے لیکچرز کے سامنے والے ایرو پر کلک کرنا ہے ورنہ آپ کے پاس ایرر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایرو پر کلک کرنا ہے یہ تیر کا نشان پر تیر کا نشان پر میں نے کلک کیا اپنے الیونتھ کلاس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گا آپ کے پاس پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب آپ نے بولڈ ہون کرنا ہے نیچے آ جانا ہے یہاں لکھا ہوا ہے سیکنڈ اپشن ریڈ کلر میں ہنڈر پرسنڈ گیس فار فول بک الیونتھ کلاس فول بک یہ دیکھیں کچھ لوگ ریٹنگ ابھی بھی دے رہے ہیں تھرٹی سکت سیون ٹھیک ہے اس طرح میں بھی ایک دے دیتا ہوں یہ دیکھا ہے ج adjustment میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھتے ہیں میرے پاس کچھ پیج اس ترح سے اوپن ہو جائے appropriately تھکتے اب یہاں پہ ریٹنگ دے نہیں ہے یہ دیکھنے کچھ لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ٹونٹی ٹھونٹی ٹو ٹو ٹھونٹی 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 ٹھال� فائیف سکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیون ایٹ نائن تھرٹی دھرٹی وان ٹو ٹھیک ہے تھٹی ٹھٹیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایڈوکیشن پر کلک کرنا ہے ایڈوکیشن آپ کو ایٹین نمبر پر نظر آئے گا یعنی کہ نمبر اٹھارہ پر یہ دیکھیں میرے پاس اٹھارہ نمبر پر مجھے نظر آرہا ہے ایڈوکیشن اب اس کے ساتھ ریڈ کلر میں لکھا ہے گیس چکہ مجھے نظر آرہا امید ہے آپ لوگ اگر موبیل سے اپن کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا یہ گیس جو لکھا ہوا ہے اس گیس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس پر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں کلک کروں گا میرے پاس پی ڈی ایف اس طرح سے اپن ہو جائے گی اور میں اسی لیے اسے پڑھ سکتا ہوں اب اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہئے اس والے بٹن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چکہ امید آپ کو یہ گیس پیپر کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل اچھا لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے گیس پیپر کے ساتھ تب تک کہہ لیے اللہ نگے بان